مکت المقرمہ پھر اس کے بعد دوسرے پر جمرائے گوستہ درمیانیاں جمرائے پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے جمرائے کبرا میں رمی کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے میں لائف چلائی تھی تو میں نے کہا کہ جاتے ہوئی ہے تھوڑا سا آپ کو منظر دکھاتا ہوا جاؤں اللہ اکبر تو اس لائف کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ٹھیک ہے جی آگے آپ کو منظر ہم دکھائیں گے لوگ رمی کر کے ابھی واپس جا رہے ہیں اپنے خیموں کی طرف میرا نام ہے عبداللطیف چوہان میں مکت المقرمہ میں رہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سعادت پکشی حج کرنے کی تو سوچا کہ آپ کو حج کے مناظر لائف دکھاؤں گا اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے عبداللطیف چوہان ٹھیک ہے جی کیونکہ کافی ویڈیوز ہیں دوسرے لوگ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں میری ویڈیوز تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اپنا یوٹیوب چینل جو افیشن میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ وزٹ کریں عبداللطیف چوہان نام ہے اس یوٹیوب چینل کا جس میں آپ کو مکہ اور مدینہ کی زیارت کی ویڈیوز اور مختلف سعودی عرب کی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز جو آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تو آپ میرے ساتھ چلیں آپ کو ہم زیارت کرواتے میں چلیں گے پورے منہ کی یہ آپ کے سامنے دیکھیں بیلڈنگ ہے جمرات کی اللہ اکبر یہ بیلڈنگ تو دیکھیں آپ زبردست طریقے سے بنایئے اچھا یہ دیکھ لیں یہ نیچے جو ہے یہ نیچے جو ہے یہ زمینی منزل ہے پھر اس کے بعد پہلی منزل ہے پھر اس کے بعد دوسری منزل ہے پھر یہ تیسری منزل ہے یعنی کہ تین منزلیں بیچ میں چوتھی منزل جو ہے اس کی چھت کی ہے یہ چار منزلہ ہے چار نہیں بلکہ پانچ ایک زمین دو تین چار چھت کے ساتھ یہ پانچ منزل بنتا ہے پانچ منزلہ یہ جمرات ہے اور یہ جو سائٹ ہے آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ ہیلی پیڈ یہاں پر ہیلی کپٹر وغیرہ امرجنسی میں جو ہے اتر سکتا ہے اگر کوئی اللہ نہ رکھ رہے ہو کوئی حادثہ ہو کوئی امرجنسی ہو تو ہیلی پیڈ جو ہیلی کپٹر یہاں پر اترے گا جو بھی ہوگی مدد ہو کر رہے گا یقین کریں سعودی حکومت نے بڑی زبردست خدمات حجاج کرام کے لئے محیا کی ہوئی ہیں اگر اس سال کرونا نہ ہوتا کرونا کا سلسلہ نہ چڑھ رہا ہوتا تو یقین کریں بڑی تعداد آنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انسان کو نامید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی انشاءاللہ اگلے سال حجاج کرام آئیں گے پوری دنیا سے آئیں گے پاکستان انڈیا وغیرہ دیش پوری دنیا سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی یہاں پر بڑی رونکے ہوں گی اگر اللہ تعالی نے ہیاتی دی پھر آپ رونکے دیکھیں گے اگلے سال کہ حجاج کرام یہاں پر آ رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ لوگوں کی دلوں میں بہت تڑپ ہیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت نہیں ہو پا رہی حج کا اتنا عظیم فریضہ دو سالوں سے مسلمان محروم ہیں تو ہم نے بھی بڑی دعائیں کی ہیں یہاں پر اور سارے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے امید ہے بیزن اللہ تعالی اگلے سال انشاءاللہ یہ وفاہ ختم ہو جائے گی آنے والا سال دوہزار چودہ ترتالیس سجری اور دوہزار دوہزار بائیس مسلمان آئیں گے حجے بھی ہوں گی زیارتیں بھی ہوں گی اور اپنے نبی کے شہر کو بھی دیکھ پائیں گے اپنے نبی کے روزے کو بھی لیدار اس کا کر پائیں گے دیجئے دیکھیں یہ چھوٹی سی الیکٹرونک گاڑیاں بھی ہے جو لے کر جاتی ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا جو ہے واک کر لیتے ہیں پیلل چل لیتے ہیں یہاں سے کمی تقریبا دو کلومیٹر جو ہے خیمیں ہمارے دور ہیں اللہ تعالیٰ سانی فرمائے محرک اللہ فیکم دعاوں کی غزارش علیکم السلام اکبر خان اور بٹا عزر صاحب ہمارے پرانے میور ہیں اللہ تعالیٰ بلو ہم خوش رکھے ساتھ میں درخواست یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اس لائف کو شیئر کرتے جائیں تاکہ یہ اتنے مقدس مقامات جو ہیں لوگ دیکھیں گے اس کے اندر عجر ہے میں جتنی ویڈیوز بنا رہا ہوں اس کے اندر پورے مناسق بھی بتا رہا ہوں کہ حج کس طرح سے ہوگی کیا طریقہ اگار ہے آج ہم نے تین جمرات کو رمی کی جمرہ سغرہ اور جمرہ گستہ درمیانہ جمرہ اور جمرہ عقبہ جمرہ کوبرہ جسے کہا جاتا ہے اچھا میں لفظ شیطان کیونہ استعمال کر رہا ٹھیک ہے جی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لفظ شیطان کیونہ استعمال کر رہے کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے لفظ شیطان استعمال کیا جاتا ہے بھئی جو ہے نا شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں کیا لکھا ہوئے یہ دیکھیں کیا لکھا ہوئے آپ کے سامنے جمرات ٹھیک ہے جی یہ کیا لکھا آپ دیکھیں جمرات ٹھیک ہے اسے کہا جاتا ہے جمرات اور جمرہ جمرہ کی جمع ہے جمرات یعنی کہ زیادہ ایک سے زیادہ ہو ٹھیک ہے تو اسے جمرہ کا استعمال کیا جائے گا جمرات بولا جائے گا جمرہ بولنا چاہیے شیطان نہیں بولنا چاہیے کیونکہ شیطان کا لفظ جو ہے نہیں وارد وائن کے بارے میں تو نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں خوش رکھے بارک اللہ فیکم آپ لوگوں کی سپورٹ ہے یہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے ماشاءاللہ اچھا آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں کی سپورٹ رہی تو بیزن اللہ تعالیٰ ہمارا یوکیوب چینل ہے میرا اپنا عبدالطیف چوہان اس پر بھی میں کام کر رہا ہوں وہاں پر بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں بہت زیادہ ہے سبر کیجئے گا اس طرح سے صحیح ہے سورج تو آپ احباب سے درخواست ہے جو میرا یوٹیوب چینل ہے اصل اس کو ویزن کریں عبدالطیف چوہان کو ٹھیک ہے جی اور سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جو دعوات کا کام ہے اصل میں ویڈیوز بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی مشہوری کر رہا ہوں کہ بھئی دیکھو میں حج کرنے آیا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ موقع دی ہیں حج کے لیکن یہ سوسل میڈیا کا جو لیٹ فارم ہے اس کو اس لئے میں استعمال کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو مناسق جو ہیں بتایا جا سکیں صحیح سے صحیح سے مناسق بتایا جا سکیں کہ حج کے صحیح طرح کے کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے کس طرح سے رمی کیا کس طرح سے ہوتی ہے کیا طریقے کار ہے حج کے کیا عمال ہیں تو میں اس کو پر ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی حج ختم ہوگی تو ایک مکمل کوئی دس پندرہ منٹ کی ویڈیو ہوگی جس کے اندر میں پورا حج کا طریقہ جو ہے نا خود پیکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں وہ آپ کو پتا جل جائے گا اور دوسری بات یہ بتا ہوں کہ خود میں الحمدللہ یونیسٹری کے اندر پڑھ رہا ہوں جامعہ دھرو الحدیس خیریہ کے اندر عالم دین کا کورس کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ یہ فیلڈیں ہم پڑھ رہے ہیں دین کا دین سیکھ رہے ہیں تو ہمارے اوپر یہ واجب بنتا ہے کہ یہ جو شوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہم یوز کریں استعمال کریں اور لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں صحیح چیزیں بتائیں کیونکہ لوگ تو یہاں پر صرف قوائی کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے اور لوگ جو ہیں غلط چیزیں پھیلا رہے تو جو طالب علم ہیں جو صحیح دین سیکھ رہے ہیں ان کے ایک پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ آگے لوگوں تک دین کی بات پہنچا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے تو ساتھ میں آپ یہ مناظر بھی دیکھتے چلیں اس ویڈیو لائف کو جو ہے آگے شیئر بھی کر دیں تتا کہ جو ہمارا پیغام ہے امت تک بہن سکے بارک اللہ فیکم